بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حدیث حسن ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا کے علوم سے نوازا آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ دار العلوم ہیں کائنات کے تمام علوم سے اللہ نے آپ کو آشنا کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی محفر میں تشریف فرما ہوتے لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے اے لوگو اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا نہایت عدب سے کھڑا ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ یہ مقالمہ سن کر حجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اس نے سوال کیا اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا پھر اس نے سوال کیا مکہ کو ام القرآ کیوں کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا ام القرآ راہ کے معنی ہر ترتیب کی ماں کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرآ کہا جاتا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا زمین کے اوپر کہ آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا آپ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے پھر اس نے عرض کی اے امیر المومنین سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے آپ نے جواب دیا نو سو فرسخ زرب نو سو فرسخ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے ایک فرسخ میں دس کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے اس نے اگلا سوال کیا ستارے کا طول و عرض کتنا ہے آپ نے جواب دیا بارہ فرسخ زرب بارہ فرسخ اس اجنبی نے نہایت عدب سے درخواست کی اے امیر المومنین جیسا کہ قرآن میں سات آسمانوں کا ذکر آیا ہے آپ ہمیں ان ساتوں آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفی ہے اور وہ پانی بخارات اور دھول سے بنا ہوا دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تامبے جیسا ہے تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے پانچویں آسمان کا نام ہوئیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے چھتے آسمان کا نام اروز ہے اور وہ سبز یاکوت کا بنا ہوا ہے ساتھویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا اے علی آپ مجھے یہ بتائیں بیل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا ایسا کیوں ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجہ کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجہ کروائی تھی مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بہت متاثر ہو رہے تھے شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ یاکوب بن اسحاق علیہ السلام تھے انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں حبہ اور راہیل سے نکاح کیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا مد و جزر کیا ہے آپ نے جواب دیا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں اس آدمی نے اگلا سوال کیا یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنات کے جد آلہ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شولے سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حارس پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیمِ عرض یعنی نایاب زمین کی خال سے بنائے گئے تھے اسی لیے ان کا نام آدم رکھا اور نو سو سال عمر پائی اس نے سوال کیا میراس میں مرد کے دو جبکہ عورت کا ایک حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے آپ فرمانے لگے جنت میں حضرت حوہ علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے تین دانے تھے انہوں نے خود ایک رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو دو دیئے چونکہ وہ ہمارے جد ہیں اسی لیے اسی نسبت سے وراست میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ مقرر ہوا اس نے پوچھا مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے تھے آپ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام ان کے بیٹے شیش علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام سان بن نو علیہ السلام حضرت دعوت حضرت سلیمان حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا تھا اس شخص نے دریافت کیا روح عرض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشار کہے جن کا ترجمہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی میں اپنے تورو حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور کابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہائے غم و حسرت ساملہ سلونہ بیٹا گم ہو گیا یہ بات سن کر سب ہی حاضرین خاموش ہو گئے پھر اس نے پوچھا اے امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روتے رہے آپ نے فرمایا آپ ایک سو سال تک روتے رہے شامی نے سوال کیا کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا آپ نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے پھر اس نے آخری سوال پوچھا حضرت نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا آپ نے جواب دیا نو علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا انہیں نو علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نو سو پچاس برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا ان کی کشتی کا طول آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی ناظرینِ گرامی یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے چند عجیب و غریب سوالات اور ان کی جوابات بہاوالہ کتاب حضرت علی کے فیصلے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کا سچا اور پکا غلام بنائے آمین